سلوات پڑھئے محمد و آل محمد روزانہ ہی آپ کی خدمت میں سونہ تاہہ کی یہ آئے مبارکہ جس میں پروردگار عالم یہ بتا رہا ہے کہ ہم معاف کرنے والے ہیں درگزر کرنے والے ہیں بخشنے والے ہیں انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس بھری کائنات میں بھیجا یہ کائنات یہ دنیا پہلے بنی انسان بعد میں آیا اگر اس کا الٹا ہوتا کہ انسان پہلے ہوتا اور دنیا بعد میں بنتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ انسان پہلے آیا ہے دنیا بعد میں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا انسان کے لئے بنی ہے کیونکہ بعد میں آئی ہے لیکن اس نے دنیا کو پہلے بنایا اور انسان کو بعد میں بھیجا اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں اس نے پیدا کی مخلوقات کی شکل میں سب کو انسان کی خدمت پر اس نے لگا دیا جتنی بھی انسان اگر اپنے بات دیکھے کہ جو مخلوق اللہ کی ہے جسے جانور یہ حیوان کہا جاتا ہے وہ بھی انسان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتا ہے انسان سے زیادہ طاقت میں وہ ہے لیکن اگر انسان اس کو ایک رسی میں باندھ لیتا ہے تو پھر وہ اسی کے اشارے پر چلنے لگتا ہے حالانکہ طاقت میں پاور میں وہ جانور انسان سے بہت زیادہ ہے لیکن اگر وہ چاہتا ہے انسان تو انسان اس کے اوپر کنٹرول کر لیا کرتا ہے یعنی اللہ نے یہ بتایا کہ دیکھو طاقت میں وہ زیادہ تھا جانور لیکن لیکن ہم نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا اور تمہیں یہ ہم نے امتیاز بخشا یہ ہم نے تمہیں فضیلت بخشی کہ تم اپنے سے زیادہ پاور والے اپنے سے زیادہ طاقت والے پر کنٹرول حاصل کر لو اور اس نے جو تم سے زیادہ طاقت والا تھا جانور اس نے اپنے کو حوالے بھی کر دیا تمہارے اس نے یہ نہیں کہ ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے ہم تمہیں مار دیں گے نہیں انسان کو اپنے کو انسان کے اس نے حوالے کر دیا یعنی اس نے یہ بتایا تعمیل کر کے کہ اللہ نے ہمیں طاقت میں تو زیادہ بنایا ہے تم سے لیکن ہمارے دماغ میں ذہن میں یہ بات رکھی ہے کہ جب انسان تمہیں جدھر لے جائے ادھر تم چلتے ہوئے چلے جانا جدھر تمہیں مور دے ادھر مرتے ہوئے چلے جانا یعنی یہ ایک پیغام ہے اس مخلوق کا جو انسان سے زیادہ طاقت میں ہیں کہ ہم طاقت میں تم سے زیادہ ہیں لیکن ہمارے مالک نے ہم سے یہ کہا ہے کہ جدھر تمہیں انسان لے جائے ادھر چلے جانا تو بس اے انسانوں تمہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم تم سے زیادہ طاقت میں ہو کر اپنے آقا مولا جو انسان کی شکل میں ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو تم انسان ہو تمہیں بھی اپنے خالق اور مولا کو بھی یاد رکھنا چاہیے ہم اگر جانور ہو کر تمہاری اطاعت کر رہے ہیں تو تمہیں انسان ہو کر اپنے آقا اور مولا کو یاد رکھنا چاہیے اسی لیے اس بھری دنیا کو اللہ نے انسان کے حوالے کیا جو کچھ ہے وہ تمہاری خدمت کر رہا ہے جو کچھ ہے سب کچھ تمہارے لیے ہیں پانی ہو ہوا ہو یہ زمین ہو یہ فرش ہو یہ عرش ہو یہ آسمان ہو جو کچھ ہے یہ سب تمہاری خدمت کے لیے ہم نے خلق کیا ہے اور تمہیں اپنے لیے بنایا ہے تمہیں میری عبادت کرنا ہے تمہیں ہمارے لیے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے ہمارے سامنے سر جھکانا ہے ہمارے سامنے ہم تم سے جو مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ دنیا کو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے اب ہم تم سے یہ مانگتے ہیں کہ تم کچھ اس دنیا میں اچھے کام کرو اور جو برائیاں ہیں ان سے بچتے رہو یہی تو مقصد امام حسین علیہ السلام تھا کہ نیکیوں کی ہدایت دی جائے اور برائیوں سے رکھا جائے اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ اچھائیاں کرو اور برائیاں سے برائیوں سے رکھو اچھائیاں کیا ہے سچ ہے اس کا سہارا لو جھوٹ کو کے قریب نہ جاؤ مال حلال کو اپنے پاس آنے دو مال حرام سے اپنے ہاتھ کو روک لو اچھائیوں کے قریب جاؤ صداقت کو اپناو سچائی کو اپناو تہارت کو اپناو پاکیزگی کو اپناو نفس کی پاکیزگی کو اپناو تمہیں کار خیر کرنا ہے یہ اچھائی ہے اسے انجام دو اگر کوئی سائل بن کر کے آ جائے تو اس کو کچھ عطا کر دو تو اس نے اچھائیاں بتائیں لیکن انسان کو کیسے سمجھ میں آئے کہ اچھا کیا ہے اس دنیا میں آ گیا اللہ نے کہا سچ بولو یہ انسان کیسے سمجھے کہ سچ کیا چیز ہوتی ہے سچ کہتے کسے ہیں تہارت ہمیشہ اختیار کرو چاہے تہارت جسم کی ہو چاہے روح کی تہارت ہو یہ انسان سمجھے کیسے یہ تہارت کہتے کسے ہیں سائل کو عطا کر دو یہ انسان سمجھے کیسے کار خیر میں حصہ لو یہ انسان سمجھے کیسے جہاد میں جاؤ یہ انسان سمجھے کیسے برائیوں سے رکا ہے تو ان برائیوں کو انسان سمجھے کہ یہ برا ہے یہ اچھا یہ کیسے سمجھے انسان ابھی آپ نبوت اور امامت کو چھوڑ دیئے لیکن جب انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس سے اللہ لاکھ مرتبہ کہتا رہتا ہے کہ یہ اچھائی کرتے رہو اچھائی کا دامن چھوٹنے نہ پائے ہمیشہ صداقت کا ساتھ دینا ہمیشہ سچوں کا ساتھ دینا ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا کبھی جھوٹوں کے پاس نہ جانا ہمیشہ تحارت اپنانا پاکیزگی اپنانا ہمیشہ کارے خیر کرتے رہنا سائل آئے تو اس کو جھلکنا نہیں اس کو عطا کرتے رہنا ہم ہوتے تو کیسے سمجھتے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے پروردی آرام کہا سمجھا دے ہمیں کہ اچھا کسے کہتے ہیں کہا دیکھو تم اگر ہم صرف یہ کہتے کہ صداقت اپناو تو تمہیں سمجھ میں نہ آتا اگر ہم کہتے کہ تحارت اپناو تاریخ میں کچھ ایسے بندوں کو رکھے دے رہے ہیں کہ ان کی صداقت کو دیکھو کہ تو سمجھ میں آ جائے گا صداقت کسے کہتے ہیں ان کی تحارت کو دیکھو کہ تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تحارت کسے کہتے ہیں جب سائل آئے گا تو اسے آتا کرو گے کہ اگر روٹیاں دے دی جاتی ہیں تو ایک آیت نہیں پورے سورہ حالتہ کو ہم نازل کر دیتے ہیں ایک سلوات پڑھئے محمد و آل محمد تو یہ انسان نہ سمجھتا اگر ہم آتے تو آنے کے بعد ہم سے کہتا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ اچھا یہ اچھا تو کیسے سمجھتے جب تک کوئی کردار یا کریکٹر ہمارے سامنے نہ ہوتا سچوں کا تحارت والوں کا عطا کرنے والوں کا مجاہدین کا اس نے کہا کہ نہیں ہم تاریخ میں سے لکھیں گے تمہیں اکیلے سچائی سمجھ میں نہیں آئے گی ہم سچوں کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ دیکھو اگر یہ آ جائیں گے میدان میں تو سامنے والا یہ کہے گا کہ ان سے مباہلہ مت کرنا اگر تحارت کی منزل آئے گی تو ہم خود کہیں گے کہ ان کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں اگر یہ کچھ عطا کریں گے سائل کو فقیر و مسکین کو عطا کریں گے تو ہم اسے جزے قرآن منا دیں گے ہم ایسے نہیں چھوڑیں گے بلکہ ہم تمہارے سامنے کردار کو رکھیں گے کہ انہیں دیکھتے جاؤ کہ جو تاہیر ہوتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے جو سادیخ ہوتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے جو عطا کرتے ہیں ان کا مرتبہ کیا ہوتا ہے تو اس نے ہمارے سامنے کچھ ہستیوں کو کچھ شخصیتوں کو نمونے عمل بنا کے رکھا تاکہ ہمیں اچھائیاں سمجھ میں آ جائیں یہ اچھائیوں کی بات ہوگی برائی بھی سمجھ میں آ جائیں اگر وہ برائی کو صرف سمجھاتا کہ یہ برا ہے دوسروں کا حق مت لینا تو نہ سمجھ میں آتا تم غلط طرف نہ جانا نہ سمجھنا اس نے برائی کے بھی چہروں کو رکھ دیا اس نے برائی کے چہروں کو بھی رکھ دیا فیرون کو رکھ دیا نمرود کو رکھ دیا ابو جہل کو رکھ دیا کہ ان بروں کو بھی دیکھتے جاؤ اور جب برے ایسے ہوں گے تو ان کی مضمت کے لیے ہم سورہ تببت کو یاد کرے نازل کر دیں گے تو اس نے دونوں طرح اچھائی کو بتانے کے لیے بھی کردار رکھے اور برائیوں کو سمجھانے کے لیے بھی اس نے کردار کو رکھا ہے ہمیں سمجھ میں نہ آتا لیکن ان کے ذریعے سے اس نے سمجھایا تعلیم ہماری جو دی اس نے وہ اس طریقے سے کہ تم انہیں دیکھو تاکہ تمہیں یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں اب آئیے ذرا مثال کی طرف جب بچے کو تعلیم دینا ہوتی ہے تو جو تعلیم اور ایڈوکیشن کا طریقہ ہے وہ دو طریقے ہیں ایک تو ایک دفعہ سمجھا دیا جاتا ہے بچے کو کہ دیکھو اے سے کہ سے کیا ہوتا ہے یہ علیف سے کیا ہوتا ہے با سے کیا ہوتا ہے یہ ایک دفعہ سمجھا دیا جاتا ہے اور یعنی یہ ڈائریکٹ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ ایسی تعلیم ہے ڈائریکٹ اور کبھی کبھی پکچر بنائی جاتی ہے تصویر بنائی جاتی ہے اس کے ذریعے سے بچہ اس بات کو جلدی کیچ کر لیتا ہے کیچ کر لیتا ہے کہ تصویر بنا دی اور ہمیں انہیں سمجھا دیا بچے کو دیکھو اونٹ یا گائے یا دوسری جو چیزیں ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں بچے نے دیکھا فوراں سمجھ گیا تو کبھی ڈائریکٹ بتایا جاتا ہے اور کبھی تصویر کے ذریعے سے کسی چارٹ بنا کر لٹکا دیا جاتا ہے اور اس سے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے بس پروردگار عالم نے اسی سے ہمارے رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم صرف قرآن میں کہتے رہتے کہ صداقت اپناو کون اماس صادقین تو تمہیں سمجھ میں نہ آتا اگر ہم انما یرید اللہ صرف کہہ دیتے تو تمہیں سمجھ میں نہ آتا اگر حلطہ کا سورہ ہم نازل کر دیتے تو تمہیں سمجھ میں نہ آتا لیکن کچھ تصویریں ہم آل محمد علیہ السلام کی شکل میں بنائے دے رہے ہیں کہ انہیں دیکھتے جاؤگے تو سمجھتے جاؤگے کہ کون ہستی ہے کیسی ہے کس طریقے کی ہے تو اس نے اچھا ہی بتانے کے لیے ہمیں یہ شخصیتیں ہمارے حوالے کی ہیں نبوت تکی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نبوت تکی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے سب مسلمان مانتے ہیں بات نبوت کے بعد بڑھتی ہے کہ مولا کو امام مانا جائے یا خلیفہ مانا جائے یہاں سے تو ان شخصیتوں کو تو پہلے سے پہچنما دیا تھا اور رسول کو بھی رسول کو بھی رخصت ہونے سے پہلے ان کی رہلت سے پہلے ایسی ہستیس نماز دی تھی اللہ نے جسے ماسوم کونین فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کہا جاتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ حمد حمد تو یہ نمونے بنا کے اس نے بھیجے تھے رسول تک تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن رسول کے بعد پھر مولا اور مولا کے ساتھ ساتھ اسی زمانے میں رسول کو ایک بیٹی عطا کی اور یہی دو ایسے نمونے تھے جو مسلمانوں کے لیے صداقت طہارت زکاة کار خیر سائل کو کیسے عطا کیا جائے جہاد میں کیسے جایا جائے تبلہ تبرہ عمر بن معروف یہ سب یہی زوات مقدسہ ہیں جو سکھانے کے لیے آئے تھیں یہی سے وہ نسل چلی ہے نسل چلی ہے کہ مولا خان کعبہ میں پیدا ہو گئے زہرہ بابا کی گھر میں پیدا ہوئی اور زہرہ کا رشتہ یہ نمونے جو بنائے اللہ نے نمونے جو بنائے تو زہرہ کی ولادت کا انتظام اللہ نے آسمان کے اوپر کیا یہ نمونے بنا کر بھیجنے عورتوں کے لیے ان کے لیے کوئی رہنمہ نہیں ہے کسی کی ضرورت ہے جو رہنمائے کرے جب مردوں کے لیے اتنے بھیجے جا سکتے ہیں تو عورتوں کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے یہ سارا انتظام جو ہے ہم زہرہ کے لیے کہاں آسمان پہ کریں گے وہاں پر کریں گے اور وہاں پر انتظام کیا ولادت یہاں ہوئی لیکن سلسلہ وہاں سے شروع ہوئی ہے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ سیب جنت رسول نے کھایا جس سے معصومہ کی ولادت ہوئی اب زمین پر جو ہے ولادت ہوئی ان شخصیتوں اور نمونوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے مقدر والے ہیں جنہوں نے پہچان لیا اور ان کا مقدر بگڑا ہے جنہوں نے نہیں پہچانا آج اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی معرفت پہچاننے والے موجود ہیں کیسے تھے وہ مسلمان جو اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ شخصیتیں ایسی ہیں اور ان کے فضائل اور کمالات کو سمجھ نہیں رہے تھے تو ولادت یہاں پر ہو رہی ہے ولادت یہاں پر ہو رہی ہے یعنی آسمان سے شروع ہوا اور اس کے بعد زمین تک یہ سلسلہ شروع ہوا زمین تک سلسلہ جاری رہا اب جب یہ شخصیتیں آگے بڑھیں پروان چڑھیں تو رسول کو یہ فکر کہ یہ بیٹی جو ہے اس کو اس کا عقد کر دیا جائے بہت سے لوگوں نے پیش کیا لیکن سب کو ریجٹ کرتے گئے رسول کسی کا نہیں مولا کی جب بات آئی تو اس کے پر زہرہ نے خود حامی بھر لی اور عقد ہو گیا مسئلہ یہ ہے کہ جو خاتون جنت جس کی تخلیق کی ابتداء خلقت کی ابتداء آسمان پر ہو رہی ہو اور ولادت کے وقت آسمان سے ولادت کے وقت جناب ختیجہ کے پاس آسمان سے خواتین آتی ہیں اتنا انتظام کیا گیا ہو اس کے لئے اگر لڑکا چاہیے ہوگا کفو چاہیے ہوگا سامنے والا چاہیے ہوگا تو آسمان مالی لڑکی ہے زمین مالے لڑکا نہیں چلے گا آسمان مالی لڑکی ہے آسمان سے خلقہ شروع ہوئی ولادت کے وقت اتنا انتظام کہ آسمان سے آہورے آ رہی ہیں مریم آ رہی ہیں آسیہ آ رہی ہیں جب اتنا انتظام ہے تو یہ آسمانی لڑکی ہے آسمانی دختر ہے آسمانی بیٹی ہے اس کے لئے لڑکا زمین مالا نہیں چلے گا بلکہ کہاں ایسا ہونا چاہیے کہ یہ رشتہ برابر کا ہو جائے اللہ نے کہا سارے رشتے چھوڑ دو ہم اپنے گھر سے ایک لڑکے کو دیں گے جب ہمارے گھر سے یہ لڑکا جائے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ زہرہ بیعا کر ابو طالب کے گھر گئی ہیں رشتہ جو ہے جائے گا اللہ کے گھر پہ جیسی زہرہ آسمان والی ہیں ویسے ہی رشتہ ہم دے رہے کہ زمین مالا لڑکا نہیں دیں گے اپنے گھر مالا لڑکا دیں گے تاکہ یہ رشتہ برابر ہو جائے اور جب یہ نسل چلے تو ایسی نسل ہو جو نفس مطمئنہ والی ہو مطمئنہ والی ہو اور یہ جب نسل بڑھتی ہے یہ نسل بڑھتی ہے تو آپ دیکھیں کہ زہرہ ہیں لیکن ایسی نفس مطمئنہ ہیں مطمئنہ ہیں کہ بابا چلے گئے ہیں مدینہ کی طرف اور اکیلی گھر میں کچھ خواتین کے ساتھ ہیں شبہ ہجرب مولا کہنات رسول کے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں لیکن نفس کیسا ہے نفس میں اتمنان کتنا پائے جاتا ہے آپ ذرا تاریخ پر غور کریے گا رسول ادھر گئے ہیں اور غار میں جتنے دن بھی رہے اتنے دن تک قرآن کا یہ بیان ہے کہ جو رسول کے ساتھی تھے ان کو در لگا اور قرآن خود اللہ کو کہنا پڑا اللہ تحضان ان اللہ معنہ ہمارے ساتھ ہے یعنی جو رسول کے ساتھ ان کو خوف ان کو در ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے جناب زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا کردار دیکھئے کہ جس گھر میں ان کے گھر میں اتنی تلواریں کھیچی ہوئی ہوں اتنی تلواریں کھیچی ہوئی تو بابا کو مارنے کے لئے آئیں گے کسی بیٹے کو بیٹی کو یہ احساس ہو جائے کہ بابا کو لوگ مارنے گے تو کتنی چیخیں مارے گے کتنے روئے گی کتنے بین کرے گی لیکن کسی تاریخ میں کسی نے نہیں لکھا کہ رسول کے اس گھر سے جس میں زہرہ ہیں شبہ حجرت کہیں سے ایک آواز بلند ہوئی ہو علی ہمیں بچا لیجئے ہمیں ڈر لگ رہا ہے ہماری نسرت اور امداد کے لئے آ جائیے اتنا نفس مطمئن ہے ادھر زہرہ کا اتنا ہی نفس مطمئن ہے علی کا جو بستر پر سو رہے ہیں جب یہ دو نفس مطمئن مل گئے تب جا کر ایک نفس مطمئنہ ملا جسے کربلا کے میدان میں حسین کی شکل میں دنیا نے دیکھا کہ جسے اللہ نے کہا کہ نفس مطمئنہ ہے تو ہماری بارگاہ میں آجا ایک سلوات محمد و آل محمد تو اس نے اچھائی کو اچھائی کو سمجھانے کے لئے اچھوں کو رکھا کہ ان کو اچھائیوں کو سمجھ لو اور برائیوں کو سمجھانے کے لئے بروں کو اس نے رکھا ہمارے سامنے ایسے کردار آگئے کہ وہ زہرہ کہ جو عقد کے بعد ہر شادی شدہ عورت سے الگ سوال کیا جاتا ہے جو سوال کیا ہی نہیں جاتا یا کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی اور جواب ہوگا لیکن رسول کیا پوچھتے ہیں علی سے کیا پوچھتے ہیں کہ اپنی زوجہ کو تم نے کیسا پایا کیسا پایا عجیب الگ انداز کا سوال ہے کیسا تم نے پایا کیسا تم نے پایا علی کیا جواب دیتے ہیں نعم العون فی تاعت الرحمان مددگار پایا ہم نے کس میں اللہ کی عبادت میں گھرے لو کام میں نہیں سرویس جوب بہت اچھی ہے نہیں سہلی کا تذکرہ نہیں تاعت الرحمان مسلو پر بہترین مددگار پایا میدانوں میں نہیں مسلو پر بہترین مددگار پایا وہ لفظ علی نے استعمال کیا کیا نعم العون بہترین نعم بہترین عون مددگار مونس ہمدم یار کس میں اللہ کی اطاعت میں یہی لفظ کہیں عون کا علی کے لئے استعمال ہوا کسی جنگ میں توجہ فرمائیے عزیز عون کا لفظ بہترین مددگار جنگ احد میں جب تلوار ٹوٹ گئی جب تلوار ٹوٹ گئی تو ادھر سے حاطف غیبی کی ایک آواز بلند ہوئی ناد علی مزہر اجائب تجدہ آونا لکا اے میرے رسول آپ ان کو پائیں گے آونا لکا آپ اپنے مددگار پائیں گے مددگار یہ میدان کی بات ہے رسول کے مددگار کا نام ہے علی اور علی کے مددگار کا نام ہے زہرہ وہاں وہ ان کے آونا بن رہے ہیں یہ یہاں ان کی معین بن بن رہی ہیں یا ان کی موئین بن رہی ہیں مددگار بن رہی ہیں علی نے یہ نہیں کہا کہ جب میں باہر جاتا ہوں تو گھر کی بڑی اچھی دیکھ بھال کرتی ہیں نہیں بلکہ کیا مسلے پر یعنی کیا مطلب ہے کہ عورت زوجہ جو ہوتی ہے وہ عبادت خدا میں انسان کے لیے مددگار ہوتی ہے مسلوں سے دور نہیں کرتی ہے عبادتوں سے دور نہیں کرتی ہے عبادتوں سے دور نہیں کرتی ہے بلکہ مسلے سے قریب لے جاتی ہے تو جو بھی کنیز زہرہ ہوگا جو بھی غلام علی ہوگا انہیں انہی کے نقش قدم پر چلتا ہوا جائے گا جائے گا کہ عبادتوں سے دور نہ ہو کوئی بھی بیوی کسی کو کہنے جو کنیز زہرہ جسے جو اپنے کو کہتا ہے اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہ شوہر کو وہ کار خیر یا عبادتوں سے دور کرے بلکہ نزدیک کرے گی نزدیک نزدیک کرے گی اگر نماز کے لیے خود اٹھی ہے تو یہ نہیں سوچے گی کہ یہ رات میں دیر سے آئے ہیں انہیں سونے دو ان کی نیند پوری ہو جائے ان کی نیند یہ ایک ظلم ہے ظلم یہ بھی ایک ظلم ہے ہم کہتے ہیں کہ ظلم کسی کو مار دینا یہ ظلم ہے کسی کے ہاتھ کو کار دینا یہ ظلم ہے فتنہ و فساد اور خوریزی کر دینا یہ ظلم ہے نہیں ظلم یہ بھی ہے کہ ہم تو نماز پڑھ کے جنت میں چلے جائیں اور بچے کو یہ سوچ کرنا اٹھائیں کہ تھنڈک کا زمانہ ہے یہ بھی اٹھے گا تو یہ جو ہے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کے لیے اس کی نیند میں خلل واقع ہوگا ہم تو جا رہے ہیں جنت اور اس کو دوسری طرف لے جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک ظلم ہے یہ خاندان کا ایک ظلم ہے یہ ایک فیملی کا ظلم ہے کوئی انسان کارے خیر کرنا چاہتا ہے پارٹنر یہ کہتا ہے کہ نہیں کر لیجئے گا ابھی یہ ضرورتیں ہیں گھر کی ان کو جو ہے مکمل کر لیجئے پھر کر لیجئے گا یہ بھی ایک ظلم ہے کیوں کسی کا حق جانے والا تھا جس حق کو دینے سے ہم نے روک لیا ہے روک لیا ہے یہ بھی ایک ظلم ہے ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان گولیاں چلا رہا اور بندوق چلا رہا ہو نہیں ظلم کی یہ بھی قسمیں ہیں جو ہماری فیملی میں ہو جاتی ہیں کارے خیر سے انسان کو روکا جائے نہ بتایا جائے یا اسے منع کر دیا جائے یا ماحول نہ بنایا جائے تو یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے اور شیطان تو یہ چاہتا ہی ہے کہ کسی طریقے سے علی والے ادھر مڑ جائیں جدھر دوسری پوری امتیں جا رہی ہیں جدھر کفار جا رہے ہیں مشرقین جا رہے ہیں اس راستے کو اقتیار کر لیں اس کی پوری دیکھئے شیطان کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مومنین کو ورغلا دیا جائے گمراہ کر دیا جائے گمراہ کر دیا جائے کہاں سے کتنی اس کو کامیابی ملے گی اس کے فکر میں رہتا ہے کہ کہاں سے اسے کتنی کامیابی ملے گی کتنی کامیابی اسے حاصل ہو گی وہ کیا کافروں کے پاس جائے گا کہ تم کو ہم کسی غلط کام کی دعوت دیتے ہیں نہیں وہ تو کافر تو پہلے ہی سے جہانم میں جا رہا ہے وہ مشرقین کے پاس نہیں جائے گا ورغانے کے لیے بہکانے کے لیے اسے معلوم ہے یہ تو جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں وہ دوسری قوم کے پاس نہیں جائے گا وہ تو ان کی فکر کرے گا جو جنت میں جا رہے ہیں کہ ان کو کسی طریقے سے ان کو موڑ لو اور اتنی ہی طاقت کو اقتیار کرے گا کہ کہاں سے کیا کیا جائے کہ یہ پوری قوم جو حسین کے نام پر جی رہی ہے اور حسین کے نام پر مر رہی ہے اس کو کیسے کیسے اس کو اس راستے سے مور دیا جائے کہ جو حسین کے راستہ ہے علی کے راستہ ہے فاطمہ کے راستہ ہے اس راستے سے کہ ساری فکر اس کی یہی ہوگی ہے اور سب سے زیادہ خطرہ پھر ہمیں کو ہوگا اور جب خطرہ زیادہ ہوتا ہے تو ویسے ہی حفاظت کا انتظام بھی کیا جاتا ہے جتنا خطرہ ہوتا ہے ویسے ہی سیکورٹی کا بھی انتظام اور حفاظت کا انتظام بھی کیا جاتا ہے تو سب سے زیادہ فکر اسے ہے تو ہماری ہے اور اس کا مشن کبھی ختم نہیں ہوتا ہے بند نہیں ہوتا ہے وہ کافر سے تو ہٹ جائے گا وہ مشرق کو تو چھوڑ دے گا وہ مذہب کو تو چھوڑ دے گا وہ مومنین کے پیچھے لگا رہے گا اس کا مشن چالو رہتا ہے چالو ہر افقاد چلتا رہتا ہے کبھی رکھتا نہیں ہے کبھی رکھتا نہیں ہے مثال کے طور پر اس کا مشن کتنا تیزی سے چلنا ہے ہم زمانے غیبت میں ہیں ہدایت کے مشن تھوڑا سا سلو ہو گیا ہے چونکہ ہماری امام سامنے نہیں ہے لیکن جو گمراہی کے مشن ہے جس کا سروراہ کون ہے ابلیس سیطان اس کا مشن ویسے ہی کہ تیزی سے چلنا ہے اور تیزی سے چلنا کیونکہ اس کے پاس اور وقت مل گیا ہے کہ انہیں کیسے گمراہ کیا جائیں گمراہ کیا جائیں اس کا مشن تیزی سے چلنا ہے یہ مجلسیں ہوتی ہیں مجلسوں میں کبھی یہ ہوتا ہے کہ جوان بھی آتے ہیں نوجوان بھی آتے ہیں ہر طرح کی آتے ہیں کبھی دلچسپی برقرار رہتی ہے کبھی دلچسپی ہٹ جاتی ہے اس کا مشن کیسے چلنا ہے ذرا زندہ مثال دے دے اگر ہمارے کوئی دلچسپی والا کام ہو جس میں ہمیں رغبت ہو جس میں ہمارا دل لگ رہا ہو تو پھر ہمیں جو ہے اس وقت نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے ہماری دلچسپی والا ہے ہم سب ہندوستان پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہاں جو سب سے آدھا مشہور گیم ہے وہ کرکٹ ہے کرکٹ ہو رہا ہو ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا تو مجال ہے کسی کو اور جب ریزرڈ وقت ہو اگدم بلکل لاسٹ سٹیج پر ہو تب کوئی سوال ہی نہیں ہے آپ کسی بچے سے لے کر بزر سے پوچھ لیے کبھی کسی موقع پر جس میں سامان ہے دلچسپی کا اس وقت کبھی تمہیں اونگ آئی ہے کہ اگر فرش آزاب اچھی ہوئی ہو مجلس ہو رہی ہو تو کبھی ایسا ہوا ہے تو اس میں ہاں کہنے والے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مشن چلنا ہے وہ غلط جگہوں پر جائے گا نہیں کہ کوئی انسان جو ہے غلط جگہوں پر کھڑا ہوا ہے بیر بار میں کھڑا ہے کلم میں کھڑا اور کہے گا کہ نہیں تم جاؤ اندر وہ تو یہاں پر آئے گا اور آنے کے بعد کہے گا یہ مجلسیں تو روز ہوا کرتی ہیں میاں کہاں چکر میں پڑے ہو بیان ہوتا رہے گا آہستہ سے اور یہ تھپکی دی کوئی اچھی بات اس سے چلی گئی اس سے اس سے رہ گئی تو اس کا مشن جو ہوتا ہے کبھی سلو نہیں ہوتا ہمیشہ تیزی سے چلا کرتا ہے تیزی سے چلا کرتا ہے اور جس تیز زندگی میں ہم عزیزو زندگی گزار رہے ہیں یہ آپ کا ملک تو اور تیز ہے جہاں تیزی ہوتی ہے وہاں خطرے بھی زیادہ ہوتے ہیں اس پیڑ سے گاڑی چلا رہے ہیں اور ڈرائیو کر رہے ہیں تو ایکسیڈنٹ کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے زیادہ خطرہ ہوتا ہے انسان کو یہ ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے لڑ نہ جائیں کہیں ہمیں چوٹ نہ آ جائے گاڑی ڈیمیج نہ ہو جائے اتنا ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے مذہب نے بھی ہمیں ایسے نہیں چھوڑا ہے یہ جو واجب رکھا ہے یہ حرام رکھا ہے یہ مستحب رکھا ہے مباہ رکھا ہے یہ ایسے ہی رکھا ہے جب ہم دنیا میں ایک اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرتے ہیں چلاتے ہیں تو گورنمنٹ اور حکومت کیا کرتی ہے کہ اگر سڑک سنسان رہے گی تو انسان تیز گاڑی چلاتے ہوئے جا کر ایکسیڈنٹ کر دے گا اس کی گاڑی لڑ جائے گی تو اس کو روکنے کے لیے کیا کریں اس کو روکنے کے لیے دو کام کیے جاتے ہیں یا تو کچھ لائٹیں لگا دی جاتی ہیں یا سپیڈ بریکر لگا دی جاتے ہیں تاکہ جہاں سپیڈ کو کم کرنا ہو اس بریک کے ذریعے انسان آ کر جو ہوا میں اڑتا ہوا چلا جا رہا ہے وہ لاکر یہاں پر اپنی سپیڈ کو سلو کر لے تو عزیزوں مذہب بھی جانتا تھا کہ انسان تلقی کرتا جائے گا صرف زمینوں میں نہیں رہے گا بلکہ آسمان میں چلا جائے گا جب یہ کھلی ہوئی دنیا میں آ کر زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی میں ایکسیڈنٹ کا بہت خطرہ ہے تو ایسے سپیڈ بریکر بنا دیے جائیں کہ جہاں پر خطرات کم ہوتے جائیں تو ہم وہاں پر حرام کو رکھے دے رہے ہیں ہم وہاں پر مکرو رکھے دے رہے ہیں یہ حرام نہیں ہے مکرو نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے سپیڈ بریکر ہیں کہ یہاں پر ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہے یہاں پر اپنی گاڑی کو آہستہ کر لو اپنی گاڑی کو سلو کر لو انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں آئے تو جو کچھ ہے وہ پا لے جو کچھ ہے وہ حاصل کر لے جو کچھ ہے اسے مل جائے اور اس کوشش کے لیے پھر انسان کی ایک عادت بن جاتی ہے کہ پھر وہ حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا ہے اگر اسے کمانے کا انکم کا اس کو پر جنون تاری ہو گیا تو وہ پھر کچھ نہیں دیکھے گا کچھ نہیں دیکھے گا پھر کچھ نہیں دیکھے گا کہ جو کچھ ہے لیکن جہاں اس کو ایک سپیڈ بریکر یاد آئے کہ اللہ نے منع کیا تھا اللہ نے روکا تھا جہاں پر خیال آ گیا کہ یہ حرام ہے وہاں پر فورا ہاتھ نہیں لگائے گا اور جو مال جیسے آتا ہے ویسے ہی چلا جاتا ہے انسان کچھ بھی کمائے کتنا بھی کمائے جو اس کی ضرورت ہے اور جتنا وہ کھا سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں کماتا ہے لاکھوں میں کروڑوں میں کھاتا ہے سیکڑوں میں کما کس لیے رہا اچھی زندگی کے لیے ایک روٹی اور کھا لیجے نہیں پیٹ بھر گیا ہے تو جو اتنا مجبور ہو کہ ایک روٹی زیادہ نہ کھا سکتا ہو وہ انسان اپنی مجبوری کو دیکھیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اسی لیے کہ اگر جو کچھ آئے کماؤ اسے صرف یہیں کے لیے نہ رکھو بلکہ ڈپوزٹ کرتے جاؤ اس آخرت کے لیے اس دنیا کے لیے وہاں پر بھی بھیجتے جاؤ اور اسی لیے اللہ نے حقوق رکھے حقوق العباد کو رکھا ہے کہ یہ حق تم جو ہے وہ ادا کرتے جاؤ حقوق کے کار خیر کے ذریعے سے کار خیر کے ذریعے سے ہر بینک دنیا میں خطرہ ہے کہ وہ دیوالیا ہو جائے وہ ٹوٹ جائے وہ ختم ہو جائے لیکن جو الہی بینک ہوتا ہے اس میں کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہوتا ہے یہ پیسہ یہیں رہ جاتا ادھر منتقل نہیں ہوتا لیکن یہ پیسہ ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا اور جو کار خیر کرتے ہیں چلے گا اس مسجد کے بنانے والے ہو سکتا ہو کچھ لوگ لیکن آج بھی ان کا نام باقی ہے کی نہیں باقی ہے اگر نہ لگایا ہوتا کار خیر میں پیسہ تو شاید کوئی یاد کرنے والا نہ ہوتا لیکن اللہ کے ذکر میں ہکی وجہ سے حسین کی ذکر کی وجہ سے ان کے تفعیل میں انہیں یاد کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے کو وابستہ کر لیا ہے اللہ سے اور حسین سے یہ کار خیر اسی لیے ہم کو رغبت دلاتا ہے بلاتا ہے کہ ہم اس کی طرف جائیں ہم یہ شکوا نہ کریں کہ ہم شیعہ ہیں ہم مومین ہیں ہمیں ہمیں مالدار ہونا چاہیئے تھا اور ہم غریب ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں اگر ہوتا تو ہم یہاں کیوں آتے ہیں کیوں آتے ہیں لیکن لیکن جو ہمارے پاس سب سے بڑی دولت ہے وہ کیا ہے محبت آل محمد علیہ السلام سب سے بڑی محبت اور ایمان کس کے اوپر لمن تابا و آمن ایمان جو اللہ کے اوپر سب سے بڑی دولت ہے کسی نے سکایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کوئی چاہنے والا ہے کہ ہم فقیر ہیں غریب ہیں میں پاس کچھ نہیں ہے کچھ مدد کر دیجئے آپ دوسروں کو اتنا عطا کیا کرتے ہیں سب کی جیبیں بھرا کرتے ہیں ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں آپ ہمیں بھی کچھ عطا کر دیجئے تو امام نے کہا ٹھیک ہے جو دولت تمہارے پاس ہے اس کو دے دو اور جتنی دولت تم چاہوگے ہم تمہیں عطا کر دیں گے تو اس نے کہا کونسی دولت ہمارے پاس ہے جو آپ چاہتے ہیں کہا یہ جو دولت ہے ایمان کو تم نے چھپا رکھا ہے ہماری محبت کو اسے ہمارے حوالے کر دو پھر ہم سے جو کچھ لے لو تو اس نے کہا آقا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے نہ ہم ایمان بیس سکتے ہیں نہ اپنی محبت کو بیس سکتے ہیں کہا جب اتنی بڑی دولت تم رکھتے ہو تو اپنے کو فقیر کیوں سمجھ رہے ہو اپنے کو خرید کیوں سمجھ رہے ہو اتنی بڑی جب تمہارے پاس دولت ہے جسے کسی بھی چیز سے خریدہ نہیں جا سکتا ہے تو اتنی بڑی تمہارے پاس دولت ہے تو تم اپنے کو فقیر کیوں سمجھ رہے ہو تم اپنے کو تندس اور مفلس کیوں سمجھ رہے ہو نہیں ہمارا کامل اعتقاد ہونا چاہیے کہ جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے ہم رہیں گے اور جیسے وہ رکھیں گے ویسے ہی ہم رہیں گے جیسے اللہ چاہے گا ویسے ہی اگر وہ ہمیں غربت میں کہے گا کہ اچھائیوں کی طرف آؤ تو ہم غربت میں بھی اچھائیوں کی طرف آئیں گے اگر وہ پیسے کو دے دے گا مال کی فراوانی ہوگی اور ادھر بلائے گا تو ہم ادھر چلے جائیں گے اچھائی اور برائی جس سے بات شروع ہوئی تھی یہیں انسان کی جو آخری منزل ہوتی ہے یہاں تک یہ بات پہنچتی ہے یہ اچھائیاں ہوتی ہیں جو انسان کی قبر میں کبھی فرشتے بن کر آتی ہیں کبھی مددگار بن کر آتی ہیں کبھی معین بن کر آتی ہیں یہ اچھائیاں ہوتی ہیں اور اگر برائیاں ہوتی ہیں تو وہ اسی شکلوں میں آتی ہیں یہ انسان کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں ورنہ انسان سب کچھ یہاں پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے کوئی چیز اس کی یہاں رہ نہیں جاتی یہ اچھائی اور برائی ہمیں مکمل طور سے آل محمد علیہ السلام کے تفاعل میں بتا دیا گیا یہ اچھائیاں ہیں یہ برائیاں ہیں یہ گناہنے کبیرہ ہیں یہ گناہنے صغیرہ ہیں ان کو انجام دینا ہے ان کو انجام نہیں دینا یہ فروے دین ہیں یہ اصولے دین ہیں یہ سب کچھ بتا دیا گیا جب ہم کو بتا دیا گیا تو جو ہمارا دشمن ہے جس کی بات ہو رہی تھی ابھی جس کا مشن ہر وقت چلا کرتا ہے شیطان وہ بھی لگا رہتا ہے کہ ان کو اچھائیوں سے کیسے روک لیا جائے اور برائیوں کی طرف کیسے انہیں بڑھا دیا جائے اب ایک سوال یہ ہے کہ وہ شیطان جو اللہ کا ایسا بندہ ہے جس کو بارگاہ سے نکالا گیا ہے جنت سے نکالا گیا ہے وہ اگر ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے ورغلانے کی اور گمراہ کی کوشش کرتا ہے کہ یہ اچھائی ہے اس کے قریب نہ جاؤ یہ برائی ہے اس کے قریب جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان شیطان ہو کے تمام اچھائیوں سے باخبر ہے جانتا ہے کہ اچھائیاں کیا ہیں توجہ فرمائیے گا وہ شیطان اور ابلیس ہو کے باخبر ہے عالم ہے جانتا ہے کہ اچھائیاں کیا ہیں اور برائیوں کو بھی وہ جانتا ہے ورنہ وہ بہکائے گا کیوں اور اچھائیوں سے روکے گا کیوں اچھائیاں جانتا ہے تبھی روکتا ہے برائیاں جانتا ہے تب ہی وہاں تک بھیجنے کے لیے کوشش کرتا ہے تو سوچنے کی بات ہے کہ جس ابلیس کو تمام اچھائیاں معلوم ہوں اور تمام برائیاں معلوم ہوں تو وہ ابلیس اس دنیا میں رہے جو اچھائیوں سے باخبر ہو اور برائیوں سے بھی باخبر ہو اور اس دنیا میں کائنات میں کوئی ایسی ہستی اللہ نہ بھیجے جو تمام اچھائیوں کو جانتا ہو اور تمام برائیوں کو جانتا ہو تو یہ مقابلہ کیسے ہوگا اس سیطان سے جو تمام اچھائیوں کو جانتا ہو تمام برائیوں کو جانتا ہو ماننا پڑے گا کوئی ایسی ہستی ہو کہ جو تمام اچھائیوں کو بھی جانتی ہو اور برائیوں کو بھی جانتی ہو کسی کے پاس وہ عقیدہ امامت نہیں ملے گا جو ہمارے پاس ہے کہ جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ جہاں پر بھی رہیں لاکھ پردہ غیبت بیٹھے رہیں لیکن وہاں سے تمام اچھائیوں بھی بتاتے رہتے ہیں اور برائیوں سے روکتے بھی رہتے ہیں برائیے بھی رکھتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو واقف ہو یہ دور غیبت جس میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں اگر امام نہیں ہیں تو علماء سامنے ہیں علماء سے افضل اور برتر مجتہدین اور فقہاں ہیں جو بتاتے ہیں اور دیکھئے کہ ہمارے امام پردہ غیبت میں جانے سے پہلے کتنا انتظام کر کے گئے ہیں کتنا انتظام کر کے گئے ہیں آج بھی آپ اس ملک میں رہتے ہیں کوئی سوال اپنا آپ بھیجیں یہاں کا مجال ہے کہ کوئی مجتہید یہ کہہ دے کہ ارے یہ سوال کا جواب تو ہماری امام نے دیا ہی نہیں بتایا ہی نہیں اس سوال کا جواب ہمیں نہیں معلوم ہیں حدیثوں میں بیان نہیں کیا گیا ہے قرآن میں بیان نہیں کیا گیا ہے سارے سوالات جیسے بھی ہوں جہاں کے بھی ہوں وہ فقہ اور مشتہدین دیتے ہیں یعنی امام نے جانے سے پہلے امت کے حوالے اتنا علم کر دیا ہے کہ قیامت آ جائے گی سوالات آتے رہیں گے ہماری طرف سے جوابات دیے جاتے رہیں گے یہ فقیح یہ جو مشتہد ہیں وہ ہمارے لیے بھی اس وقت نمونے عمل ہیں اور فقیح کی بات پر لاکر ربط مسائب کے لیے صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لفظ فقیح ہم سالوں بھر سنتے بھی ہیں استعمال بھی کرتے لیکن جو کربلا آج آباد ہے عراق میں وہ کربلا کل بھی تھی عراق میں وہاں پر بھی فقیح کا لفظ ہم کو سننے کو ملا تھا کسی کے لیے حسین ابن علی نے فقیح کا لفظ استعمال کیا تھا آج چار محرم چار محرم ہوں گئی اور روایت اور تاریخ کے اعتبار سے آج خیام حسین میں پانی بند کر دیا گیا پہرے لگ چکے تھے اب پانی نہیں جا سکتا اب پانی نہیں جا سکتا اور بچے ہیں اب جو بھی پانی بچا ہوا ہے اس کو استعمال کریں گے لیکن جب سات محرم آئے گی تو پھر پانی ختم ہو جائے گا پانی کی قدر و قیمت پیاسا جانتا ہے موسم کے اعتبار سے انسان کو پیاس لگتی ہے رمضان آتا ہے اور انسان جب روزہ کھلنے کے وقت ہوتا تب اسے احساس ہوتا ہے کہ تجنگی اور پیاس کہتے کسے ہیں ہم سن لیتے ہیں آنسوں نکل پڑتے ہیں کہ حسین کے بچے پیاسے تھے اتفال کے اتفال حسین پیاسے تھے حسین کے ننے ننے بچے پیاسے تھے اور ان بچوں میں بچوں میں ہمارے پانچویں امام بھی ہیں امام محمد باقری صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر مبارک جناب سکینہ سے کم ہیں وہ بھی بچے ہیں دھائی سال یا تین سال کی عمر مبارک ہیں وہ بھی پیاسے ہیں وہ بھی پیاسے ہیں تو یہ آج چار مور رہا ہوں اور ترتیبِ اعزاء اور فرشِ اعزاء کے اعتبار سے آج ہمیں ماتم کرنا ہے حسین کے ایک دوست جو بچپن کا دوست ہے جسے حبیب ابن مداہر کہا جاتا ہے حبیب کہا جاتا ہے نام بھی کتنا امدہ ہے کارنامہ بھی کتنا امدہ ہے نام ہے حبیب حبیب کے معنی ہوتے ہیں جس سے محبت کی جائے دوست حمدم مونس مددگار یہ حبیب ہیں لیکن واقعہ کربلا کو اگر آپ پڑھیں گے تو دو محرم کو وارد ہوتے ہیں اہل حرم اور اس کے بعد تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی آیا ہو سوائے ہر کے جو حسین سے آ کر مل گیا ہو ملاق ہو گیا ہو سب کوئی ایک حسرت رہتی تھی اور خاص سور سے بی بیوں کو یہ حسرت رہتی تھی کہ کوئی میرے ماجائے پر قربان ہونے کے لیے آ جائے جیسے ہی گھوڑوں کی آہٹ ہوتی تھی یہ بی بیاں درے خیمہ کے پاس کان لگا دیتی تھی کہ شاید کوئی نسرت کے لیے آ گیا ہو کوئی مدد کے لیے آ گیا ہو کوئی دلجوئی کے لیے آ گیا ہو لیکن کوئی نہیں آتا تھا لیکن اس درمیان ادھر زینب ہیں زینب کو جب امید کی ایک کرن نظر آتی ہے تو یہ دفعہ حسین کے پاس آتی ہیں کہتی ہیں ما جائے آپ کی مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے جتنی بھی آوازیں ہیں وہ لسکرِ یزیز سے سنائی دیتی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اب ہزار کے لسکر آ گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اب پانچ ہزار کے لسکر آ گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ اب شمرِ لائن آ گیا ہے کوئی کہہ رہا ہے عمرِ ساتھ آ گیا ہے ہمارے پاس تو ہماری نصرت کے لیے آپ کی نصرت کے لیے کوئی نہیں آیا ہے ارے آپ اپنے بچپن کے دوست حبیب کو یاد کریے شاید کوئی آ جائے حسین نے پورے واقعے کربلا میں کسی کو نہیں بھلایا نہ کسی کو یاد کیا ایک دفعہ اپنے سفیر اور ایلشی کو بھلایا کہا یہ میرے خط کو لے جاؤ اور لے جانے کے بعد میرا بچپن کا دوست ہے جو کوفے میں رہتا ہے جا کر اسے یہ خط دے دینا ارے یہ سوار چلا ارے کوفے کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ جو اتنی آسانی سے وارد ہو جاتا ارے آیا آنے کے بعد ارے حبیب نے ابھی دسترخان بچھایا تھا پہلا لقمہ تھا ارے جو کھانا چاہتے تھے جو توڑنا چاہتے تھے دستک دی اور آنے والے نے کہا انا برید الحسین ارے میں حسین کے خط کو لے کر آیا ہوں ارے حسین کہا ارے حبیب کا ہاتھ رک گیا حسین کا خط آیا ہے حبیب سوچی رہے تھے کہ اتنی میں زوجہ نے کہا حبیب سوچ کیا رہے ہو یہ سوچنے کا وقت ہے تمہارے بچپن کے دوست حسین نے تمہیں یاد کیا ہے جا کر دیکھو کیا بات ہے خط پڑا ارے کیا کہا ارے میرے رجل فقی ارے میرے دوست آ جاؤ ہم تمہیں یاد کر رہے ہیں ادھر حبیب نے اپنے گھوڑے کو آراستہ کیا غلام کے حوالے کیا اور کیا کرنے کے بعد کہا اسے دور لے جاؤ میں آمادہ اور تیار ہو کر آتا ہوں وہ غلام لے کر دور گیا گھوڑے کو حبیب ادھر تیار ہو رہے ہیں زوجہ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں ایک فرزند ہے اسے بوسا دے رہے ہیں حبیب نکلے ہیں تھوڑی تاخیر ہو گئی کہ غلام گھوڑے کو لیے ہوئے کھڑا ہے جب حربیب قریب پہنچے تو دیکھا یہ غلام گھوڑے کے کان میں آئیسہ آئیسہ کچھ کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے اے رے اے اسبو اے حبیب کے گھوڑے اے رہروار اے کوئی دل چھوٹا مت کرنا اگر حبیب نہیں آیا تمہارا سوار نہیں آیا تو تمہارے ساتھ جاؤں گا اسے ان کی نصرت کے لیے میں جاؤں گا حبیب یہ سوچ رہے ہیں کیا وقت آن پڑا ہے کہ غلام بھی مرنے کے لیے تیار ہے ارے آ گئے کربلا کے میدان میں وہ زینب نے سنا حبیب آئے ہیں در خیمہ پر آئیں ارے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے بس ہمارا سلام کہہ دو یہ حبیب آ گیا ہے ارے روزِ آشور آنے سے پہلے جب شبِ آشور آتی ہے تو کسی نے آکے حبیب سے کہا کہ ہم نے زینب کے زبان سے یہ سنا ہے کہ زینب یہ کہہ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بابا کے چاہنے والے کل بیرے میرے بھائیہ کے چاہنے والے کل بھائیہ کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائے ارے جیسے ہی حبیب تک یہ بات پہنچی حبیب در خیمہ پر آ گئے غزب ہو گیا بی بی یہ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ ہم حسین کو چھوڑ کر چلے جائیں گے یہ ایک جان کیا ہے ارے ہزار مرتبہ بھی حسین کے قدموں پر جان دینا پڑے تو یہ بندہ حاضر ہے حبیب ہیں کربلا کا مہنان ہے روزِ آشور ہے شہادت ہو جاتی ہے بیوی بچے کوفے میں ہیں ارے جب یہ قاولہ دوبارہ کوفے بہستا ہے یہ قاولہ پہنچا حبیب کے فرزن نے سنا ایک قاولہ کربلا سے آیا ہے ارے جا کے قریب گھڑا ہو گیا سیدے سجاد اور زینب کی نظر پڑی بیٹا تم کون ہو بچے نے کہا میں حبیب کا فرزن ہوں ارے آگے بڑھے گلے سے لگا لیا زینب نے کہا تمہاری ماں کہا ہے بچے کے کہنے سے پہلے حبیب کی زوجہ کی آواز آئی ارے شہزادی ہم یہاں ہیں شہزادی آگے بڑھیں اے زوجہِ حبیب ہم تمہیں تازیت دیتے ہیں تمہارا سوہر کربلا کے میدان میں مارا گیا تم بیوہ ہو گئی تمہارا بچہ یتیم ہو گیا زینب آپ تو تازیت دے رہی ہیں لیکن اس بھرے کوفے میں آپ کو تازیت دینے والا کوئی نہیں ہے علا لانت اللہ الغوم الظالمین وسیعالم الذین ظلم عجم قلبین جن قلبون الہی بحق زہرہ مجھے